اس وقت میں جنابِ آون کے مزار پر مجود ہوں جو کربلا سے تقریباً دس یا بارہ کلومیٹر کی مسافت پر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنابِ سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کہ یہ بیٹے جنابِ عبداللہ ابن جعفر کے یہ پوتے ہیں جنابِ عبداللہ کے یہ بیٹے ہیں حضرت امام حسین علی مقام کے یہ نواسے ہیں اور حضرت بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا وقتِ اشور والی راہ شبِ اشور کی رات کو کہ بیٹا آپ نے امام حسین علی مقام کی جو ملکیت ہے جنابِ علی اکبر کی وہاں سے دوسر شہادت کے مرتبے پر فائد ہونا ہے اور جس وقت آپ کی شہادت ہو گئے جنابِ آون کی تو حضرت امام حسین علیہ السلام باقی جس طرح شہدائے کربلا تھے اور ان کے لاشے کو اٹھا کر لے آتے تھے اسی طرح جنابِ آون کی طرف بھی بڑھنے لگے تو بی بی نے منع فرمایا کہ کہا نہیں جو ٹائم آپ کو میرے بیٹوں کے اٹھانے پر لگتا ہے وہ ٹائم آپ میرے پاس بیٹھے ہیں یعنی بھائی اور بہن کی محبت کا یہ ایک واضح نمونہ تھا تو یہاں حضرت اون کی یہ مزار ہے سامنے ابھی لیرے تعمیر ہے تو اس طرح یہ کربلا سے دور مدفن ہیں اور شہدادہ ینگ کرتے ہوئے کربلا کے میدان سے یہاں پہ آئے اور یہاں پر ہی آکر شہید ہوئے اور یہی ان کی مدفنگ آئے تو یہ صرف شہدادہ اون ہیں اس طرح کے یہ واقعات کربلا کی سرزمین پر ملتے ہیں ابھی بہت بڑی زری سیر تعمیر ہے جناب اون اپنے نصب کے لحاظ سے ایک طرف جناب جعفر تیار کے ہوتے ہیں اور دوسری طرف حضرت علی ابن ابی طالب کے نواسے ہیں دوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا بہت ملند عالی شجرہ نصب ہے شہید کربلا جناب امام حسین عالی مقام کے ساتھ یہاں پر تشریف لے آئے اور واقعہ کربلا میں آپ نے اپنی فربانی کا حصہ ڈالا اور اس جگہ پر آدمات خانے اس وقت آپ کے میں جو ذریعہ تس ہے اس کے ساتھ پر ایک بہت بڑا روڑ جو ہے وہ گزر رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ بہت بڑا روڈ ہے جو ساتھ چاہ رہا ہے یہ پیچھے ٹرائفیک چلتی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہوگا تو جناب انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو آپ بڑھتے ہیں اس اگلی زیارت کی طرف اللہ آپ سب کا ہم یناسر ہو اور اللہ آپ کی سب کی دعائیں با مطابق شریعہ منظور اور قبول فرمائے انہی دعائوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ ہم یناسر ہوگا ہم یناسر ہوگا